گلٹن میں بات ہوگی آزادی مارچ کی اپتدائی تاریخیں کیا حتمی اعلان کب ہوگا مریم کو مشورہ شہر شہر جوش لوٹے بیکار ہو گئے پنجاب میں نمبر گیم اہم نواز شریف کی کیا تجفیز وزیر آزم نے سب پچھلوں پر ڈال دیا اور ڈالر بے کابو مہنگائی آسمان پر اور سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں بولٹن میں پچیس سے انتیس مائے کے درمیان مارچ شروع ہو سکتا ہے اتوار کو کور کمیٹی کا اجلاس بلالیا گیا ہے اس کے بعد کال دی جائے گی ملتان جلسے میں امران خان نے مارچ سے مطالق پلین بتایا انہوں نے عوام سے سیاد رہنے کی اپیل بھی کی فوری الیکشن کرانے کا مطالبہ بھی دہرا دیا کہا حکومت سے نئے الیکشن کی تاریخ مانگی ہے دیکھیں گے کیا جواب آتا ہے اگر مطالبہ نہ مانا گیا تو عوام کا بہت بڑا سمندر اسلام آباد آنے والا ہے جو حکومت کو بہا لے جائے گا پاکستان تو کیا دنیا میں بھی کبھی کسی نے اتنا بڑا مارچ نہیں دیکھا ہوگا سرکاری ملازمین ریٹائر فوجی فنکار بچے خواتین بڑھے سب اسلام آباد جانے کو تیار ہیں فیصلہ کرنا ہے کہ کس دن آپ کو میں نے اسلام آباد بلانا ہے کیونکہ آج کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لوٹوں کو ڈسکولیفائی کر دیا گیا میں نے اتوار کو پشاور میں اب اپنی کور کمیٹی کو بلایا ہے فیصلہ اب ہم نے کرنا ہے پچیس سے لے کے انتیس تک آپ کو ڈیٹ پرسوں مل جائے گی میں چاہتا ہوں آپ سب تیاری کریں خواتین آپ نے علیہ دا تیاری کرنی ہے نوجوانوں علیہ دا کرنی ہے ملتان کے لوگوں لے گا کرنی ہے ویسے پھر سے بتا دیں گبرانہ تو نہیں ہے گرمی تو نہیں جذبہ جرون ہے انشاءاللہ عوام کا سمندر جب آئے گا تو ہم نے صرف ایک چیز ان سے مانگنی ہے ایک چیز مانگنی ہے اسیمبلی جسے کب ڈیزولو ہوگی اور الیکشن کب اناؤنس کریں گے اور اسی جلسے کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن ہے تجزیاکار سمی ابراہیم صاحب بہت شکریہ سمی صاحب آپ کے وقت کا اور ساتھ ساتھ ہمارے موجود ہیں اسام اغازی صاحب سینئر اینکر پرسن اور تجزیاکار ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کا سمی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا گو کہ ڈیٹ کا اعلان ابھی تک عمران خان کی جانب سے نہیں کیا گیا ہے پتیس سے انتیس مئی کے درمیان مارچ ہو سکتا ہے یہ ان کا کہنا ہے نوبت آتی دیکھ رہے ہیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات کا اعلان کر دیا جائے گا دیکھیں جو آج عمران خان نے تاریخ کا اعلان نہیں کیا صرف بتایا ہے کہ پتیس اور امتیس کے درمیان لانگ مارچ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بیہائنڈ سین کنسلٹیشن چل رہی ہے اور وہ انہوں نے مناسبی سمجھا کہ وہ انتظار کریں جب تک وہ چیزیں نہ تیہ ہو جائیں تو انتخاب تو ہو نہیں ہے اور ایک طرح سے تاریخ بھی دے دی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی رکھا ہے اور جو بھی اس وقت گفتگو کہیں پر ہو رہی ہے وہ اس کا انہوں نے انتظار کیا ہے جو خاص انہوں نے بات کہی کہ آج لاہور کی جو ڈیولیمنٹ ری ہے جس میں پنجاب اسمبلی کے پچیس منرفین جو تھے ان کو ڈسکوالیفائی یعنی ڈی سیٹ کیا گیا ہے تو وہ اس کے حوالے سے بھی ایک چیز چل رہی ہے ہم نے سنا چوہری پرویز علیہ صاحب کو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو سبائی اسمبلی ہیں وہ اپنی مدد پوری کریں گی اور لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر عمران خان نے کہا تو وعدے گھنٹے کے اندر اندر اسمبلیات کیونکہ وہ عمران خان کے سپائی ہیں اور انہی کے ساتھ ہیں ان کا سارا اتحاد تو جو بسیکلی یہ ابھی تھوڑا سا بیچ میں انہوں نے دو دن کا ٹائم لیا ہے کہ سنڈے کو وہ پشاور سے اس بات کا اعلان کریں گے تو وہ چاہتے ہیں کہ کنسنسز ہو جائے اور کیونکہ ظاہر ہے الیکشن ایک ایسا ہونا ہے جو ٹرانسپیرنٹ ہو تمام جو کنٹیسٹنگ پارٹیز ہیں ان کو ایکسپٹیبل ہو اس میں کیر ٹیکرز کا قیام ہے اور بھی دوسرے اس وقت ملکہ قانون جو ہے وہ ایویئن کے ذریعے الیکشن کروانے کا کہہ رہا ہے لیکن تیاری نہیں ہے اس کے لیے سازو سامان نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے یہ جو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہیں نہ کہیں تیہ ہو رہی ہیں وہ انہوں نے اس میں وہ ٹائم دیا تھوڑا سا دو تین دن کا کہ اس میں وہ چیزیں فائنل شیط اختیار کر لیں ٹھیک ہے سمی صاحب جس طرح کہ اسامہ غازی سمی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح سے الیکشن کروائے جائیں گے جس طرح کہ آپ یہ بھی بتائے گا کہ آج شیخ رشید کی جانب سے بھی اپنے خطاب میں ایک مطلب پھر سے وہی بات دور آئی گئی کہ میں عمران خان کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ پنجاب میں اب گورنر راج لگا دیں اس سے پہلے تو عمران خان صاحب نے ان کی بات نہیں مانی تھی آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ وہ اس پر غور کریں گے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرف جائیں گے کیونکہ کیا ضرورت ہے کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جیت ان کی طرف آ رہی ہے اور خود ہی حکومت گرتی چلی جا رہی ہے تو ضرورت نہیں ہے کہ ان کو ایک ایسا کارڈ فرام کر دیا جسے وہ وکٹرم کارٹ کل سکے دیکھیں یہ کیا کر دیا اس نے یعنی حمزہ صاحب تو وزرالہ ہوتے ہوئے بھی وزرالہ نہیں ہے وزرالہ کیا ہوگا کہ جب اس کی قابی نہیں ہے حکومت ہی نہیں ہے کوئی وہ فیصلہ ہی نہیں لے سکتا اور اوپر سے یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا فیصلہ بھی آ گیا ہے اس کے بعد بس مجھولٹی بھی نہیں رہی ویسے ہی اگر ان کو کال کر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی مجھولٹی شو کریں وہ ان کے لئے مسئلہ بنا ہوا ہے تو شاید وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ بجائے اس کے گم نے راج لگایا جائے وہ شاید عمران خان صاحب کو اس وصول نہیں کرتا کیونکہ چیزیں خود دیکھئے روزانہ کی بنیاد پر حکومت کے خلاف نظر آ رہی ہیں اور عمران خان صاحب کو روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی بڑی خوشخبری ملتی ہے تو اس میں جیسے بھی شاید وہ ڈیلے کہہ لیں کہ ابھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ روزانہ کوئی فیصلہ آ رہا ہے تو اب جب وزیراعظم کہے گا شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی خدا کا واسطہ ہے آپ بتائیں میں کروں تو کروں کیا کراچی جا کر رہے ہیں کیسے میں ڈالر کو کنٹرول کروں تو ان کو کچھ نہیں سپس کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تو وہ تو ایکسپوز ہو رہے ہیں تو ہر گھنٹہ ہر دن جو ہے وہ عمران خان کی مقبولت میں اضافہ کر رہا ہے اور حکومت کو بدنام کر رہا ہے تو اس لیے ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ کیوں میرا خیال ہے کہ ایسی ہلچل شاید وہ نہیں مچانا چاہیں گے اس کی بجائے وہ خود ہی ان کو ایکسپوز ہونے دیں گے سامی صاحب ابھی جس طرح سے گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری جارے میں ہم اگر پنجاب کی سیچویشن دیکھتے ہیں تو وہ بالکل ہی تبدیل ہو گئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی پاکستان فریق انصاف کو اس سے فائدہ ہوگا گو کہ ابھی عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان نہیں کیا انتخابات کے حوالے سے وہ بارہا کہتے ہیں کہ تاریخ کا اعلان کر دیا جائے اور وہ یہ بھی آج کہہ رہے تھے کہ اگر یہ تاریخ کا اعلان نہیں کرے تو خود ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں خود ان کا نقصان ہو رہے ہیں کیا کہیں گے آپ اس پر ٹھوڑا تھا انہوں نے کہا جیسے بھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ انہیں چلنے دیا جائے اور یہ خود ہی پھر ایکسپوز ہو جائیں کرپشن میں بھی اور اپنی جو مس گورننس ہے اس میں بھی لیکن اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا دوسری جانب میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ پروی جلائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو تھوڑا کچھ نہ کچھ کہیں کوئی چیز چل رہی ہے کہ الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے کچھ جو آج یہ جو عدالتوں کے فیصلے آئے ہیں اس پہ کچھ ٹائم لینا چاہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب نے کہا کہ گورنر رول لگا دیں تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ عمران خان کس طرح گورنر راج لگا سکتے ہیں نہ تو وہ وزیراعظم ہیں اور وزیراعظم کی ایڈوائز پر صدر پاکستان گورنر راج لگا سکتے ہیں اگر تو شیخ رشید صاحب کا یہ مقصد تھا کہنے کا کہ جناب آپ اسمبلیوں سے ستیفہ دے دیں اور اگر 51% اسمبلیوں سے ستیفہ آ جائے تو پھر اس کے بعد وہ اسمبلی کلتی نہیں ہے لیکن اب اس وقت جبکہ ایسا لگ رہا ہے کہ نمبر گیم میں دو یا تین ووٹس کی برتری حاصل ہے چولری پرویز علائی کو اگر ہم دیکھتے ہیں وہ جو پارٹی پوزیشن سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے